اسلام علیکم اسے میرے جاویس آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کافی بانس جو کہ باپا روٹی کے نام سے بھی بہت فیمس ہے یہ بہت سوفٹ بہت مویسٹ اور بہت مذہدار قسم کے بانس بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں یا آپ اپنی شام کی چائے کے ساتھ یا صبح بھی آپ ریکفاسٹ میں اس کو لے سکتے ہیں یہ بہت مذہدار ہوتے ہیں اس کے اندر بٹر کا سینٹر آپ کو میں دکھاؤں گی بہت مذہدار ہوتا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں سب سے پہلے ہم نے ییسٹ کو رائز کرنا ہے اس کے لئے آپ نے لینا ہے گرم دودھ نیم گرم دودھ آپ کا ہونا چاہیے آپ کے چھنڈے دودھ میں آپ کی صحیح طریقے سے ییسٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گی اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون چینی کا یعنی شگر اور ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے وان ٹی سپون ییسٹ کا اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر کے رائز ہونے کے لئے رکھتے ہیں شگر آپ کی ییسٹ کو رائز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے آپ کا دودھ نیم گرم ہوگا اس سارے انگریڈینٹس پر ڈسکرپشن باکس میں لکھ لوں گی آپ نے ملک جو ہے وہ وان فورت کپ لینا ہے یعنی سیونٹی فائف گرامز اپنے ملک لینا ہے جب آپ کی ییسٹ رائز ہو جائے اس کے بعد آپ نے باقی انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہے میں آپ کو گرامز کے اندر اور کپس کے اندر یہ ملک ساری اویلیبل کر دوں گی اس کے اندر آپ نے لینا ہے وان ٹوینٹی فائف گرامز کے قریب آل پرپرس لار یعنی میدہ جو کہ ایک کپ بنتا ہے اس کے اندر آپ کا ہاف ایک جائے گا کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو اپنے اچھے طریقے سے انڈے کو پھینٹ لینا ہے آپ اس کو سپونز کے ساتھ بھی ہاف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اندازہ سے ہاف کرتے ہوں یہ دیکھیں جس طرح میں نے ابھی ہاف ڈالا ہے اور میں نے ایک سپونز آگے رکھ لیا ہے تاکہ میرا پورا انڈا اس کے اندر نہ چلے جائے اور میں نے اس کو ہاف اس طریقے سے کر لیا ساتھ اپنے ڈالنا ہے ایک پنچ دمک اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے پاودرڈ شیوکر یعنی پسی ہوئی چینی وان ٹیبل سپونز اور جو آپ کا یسٹ کا مکسچر آپ نے بنایا تھا ملک کے ساتھ آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گھوننا ہے آپ کی ڈو تھوڑی سٹکی ہی ہوگی ہے آپ نے اس کو بلکل بھی سخت نہیں کرنا آپ نے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے جب اس کو نیٹ کرتے رہیں گے تو یہ ایک ایونچلی ایک فارم میں بن جائے گی لیکن آپ نے اس کے اندر زیادہ میدہ ایڈ نہیں کرنا اس ٹیسٹ کے اوپر اگر آپ کو لگے کہ اس کے اندر میدہ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نے وان ٹی سپون کر کے میدہ ایڈ کرنا ہے یہ جو میدہ ہوگا یہ وان کپ یعنی وان ٹوئنٹی فائیف گرام کے علاوہ یہ میدہ جا رہا ہے اس کے اندر ہی دیکھیں میں نے وان ٹی سپون کر کے ایڈ کیا اس طرح کرتے ہوگے تو کربن میں نے ٹو تو تھری ٹی سپونز جو ہیں وہ میں نے میدہ اور ایڈ کیا تھا اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے زیادہ بہتری یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر پر مکس کر لیں اپنے یا کوئی بھی آپ کے پاس جو سرفس موجود ہے اس کے اوپر آپ کر لیں اس کو اچھے طریقے سے ساف کر لیں پہلے میں بھی اس کو اپنے کاؤنٹر کے اوپر اپنی شیلف کے اوپر مکس کروں گے اچھے طریقے سے جس طریقے سے آٹا گونتا ہے آپ نے اس طریقے سے اس کو گوننا ہے یہ پھر بھی تھوڑی سٹکی ہی ہوگی آپ نے بالکل نہیں یہ سمجھنا کہ اس خراب ہے یہ ایسا نہیں بنائے گا اس کو گوننے کے بعد جب یہ سٹکی ہوگی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ اس کی ہوگی دیکھیں آپ اپنے ہاتھوں پر چھک گئے کہ آپ نے اس کے بعد اس کے اندر آٹکن ہے 15 پرمز بٹر یعنی 2 ٹیبل سپونز جو ہے آپ نے بٹر اس کے اندر آٹکن ہے پھر اس کو اچھے طریقے سے گوننا ہے اس ٹوٹر پروسس کے اندر آپ کے 15 سے 20 منٹ لگیں گے ڈیفرنڈ کیفیس کے اندر بہت فیمس پاپے روٹی ملتی تھی اور بہت مزیدار قسم کے یہ کافی بنز ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بٹر کا سینٹر ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے بنتا ہے یہ دیکھیں میرے ڈو ایسی آپ کی بننی چاہیے اس کو اپنے ڈو کو اچھی طریقے سے ایک بال کی شیف دیکھیں آپ نے اس کو ایک اسی برتن میں رکھ دینا ہے اور اس کو اپنے رائز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر دیکھیں میری ڈو رائز ہو گئی ہے یہ میں آپ کو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دکھا رہی ہوں اس کو اپنے باہر نکال لینا ہے اور اس کو پھر سے آپ نے تھوڑا سا بوننا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے پھر آپ نے اس کے باقی بالز بنانا ہے جب بھی آپ کوئی ریسپی ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ پہلے تھوڑی سی ٹرائے کر لیں تاکہ وہ اچھی بن جائے پھر آہندہ سے انسان دوبارہ زیادہ ریسپی کو ٹرائے کر رہے ہیں اس لیے میں نے یہ ریسپی سے ٹوٹل چار بانس کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ نے پہلے ٹرائے کر لیا اور آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنی مزہدار ریسپی ہے اس طریقے سے آپ نے اس کے دو کے حصے کرنے میں آپ کو بتاتی ہوں ٹوٹل آپ پانچ سے کریں گے پانچ اس لیے کیونکہ ہم نے اس کے در بٹ کا سینٹر رکھنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے کرنے ایک جیسے تقریق آپ نے ایکول بالز رکھنے ایک ویٹ کے آپ اس کو مہیر بھی کر سکتے ہیں وینگ سکیل کے پر لیکن میں اس کو اپنے حساب سے کر رہی ہوں اگر آپ کو لگے کہ کسی ایک میں زیادہ ہے تو آپ اس میں دوسرے اس میں ٹرانسفر کر کے گول بالز بنا لیں یہ ٹوٹل چار بالز بنے بنائے اور پانچ فر بال کو میں ان چار بالز کے آگے چھوٹے چھوٹے اور بالز بنا کے رکھوں گے ایکول سائز کے آپ کے ہونے چاہیے اب یہ جو پانچ فر بال تھا اس کے اندر آپ نے یہ دیکھیں اس کو آپ نے باقی چار حصوں میں ڈیوائٹ کر لینا ہے آپ نے چاروں کے آگے ایک ایک چھوٹا بول رکھ لینا ہے اور اس کے اندر یہ میں نے فروزن بٹر لیا تھا بٹر کے آپ نے کیوبز کٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لینا ہے یہ تقریبا چار سے پانچ گرام کا ایک ہوگا وان ٹی سپون کے قریب ہوگا یہ یہ دیکھ لیے میں فٹ کر کے میں لے دیکھوں گی کون سائز میں زیادہ بہتر رہے گا پھر اس طریقے سے آپ نے اس کو بٹر کو بند کر لینا ہے میں نے اس کو میئر نہیں کیا لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں حساب کہ آپ اس کو فائیو گرام کے قریب تقریبا میئر کر کے ڈا سکتے ہیں اس کو آپ نے بند کر کے اس کا سکوئر سا بنا لینا آپ نے اور یہ چاروں کے ساتھ آپ نے بالکل اسی طریقے سے کرنا ہے یہ بنانے کے بعد جو آپ کا جو گول آپ نے ایک پیڑا ٹائپ سا یہ جو اپنے وال بنایا تھا آپ نے اس کو لینا ہے اس کے سینٹر کے اندر آپ نے یہ جو مکھن کا جو اپنے سکوئر سا بنایا ہے آپ نے اس کے اوپر وہ ایڈ کرنے ہیں اور ساتھ اپنے اس کو اچھے طریقے سے بند کر کے اس کا ایک اور گول شیپ بنا لینا ہے یعنی ڈاؤن شیپ اس کی بنا لینا ہے ایک بان کی شکل آپ نے اس کو دے دینی ہے اپنے ہاتھوں سے آپ اس کو صحیح طریقے سے کر لیں چاروں بانس کو آپ نے اسی طریقے سے بنا لینا ہے اس کو بٹا کے سینٹر کو میڈل میں رکھیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کور کر لیں یہ کسی منری ٹریئے کے اوپر بیکن ٹریئے کے اوپر آپ رکھ لیں ان کو میں نے اس کے لیچے ایک بٹا پی پر رکھا تھا تاکہ جب میں بیک کروں تو مجھے اس کو اتارنے میں آسانی ہوں اس کو رکھنے کے بعد اپنے تقلیباً ایک گھنٹے کے لیے اس کو دوبارہ رائز ہونے کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھنے میں اس کو اپنے اوون کے اندر ہی رکھوں جب یہ رائز ہو رہا گا تب آپ اس کے اوپر فروسٹنگ بنانے ہیں فروسٹنگ بنانے کے لیے آپ کو چاہیے پچیس گرام بٹر یعنی ٹو ٹی بل سپونز کے قریب بٹر چاہیے آپ کو اس کو اپنے اچھے طریقے سے ہاتھ سے وسک کر لینا ہے اس کو آپ ہینڈ بیٹر کے ساتھ بھی کر سکتے لیکن ہاتھ سے کر رہی ہوں چونکہ یہ کافی بند ہے اس لیے اس کے اندر کافی جائے گی کافی پاودر آپ نے لینا ہے ون ایڈ آف ٹی سپون اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون پانی اس کو اچھے طریقے سے ڈیزولف کر کے پھر یہ میں مکھن کے اندر ایڈ کروں گے اور اس کو مکس کروں گے یہ تمام انگریڈینٹس تمام ڈسکرپشن باکس کے اندر اویلیبل ہوں گے اب وہاں سے چیک کر سکتے ہیں دیکھیں کافی اور پانی کو مکس کرنے کے بعد میں اس کو بٹر کے اندر ایڈ کروں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور جو باقی آدھا انڈا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پہلے ہاف ایک جو ہے وہ بانس کے اندر ڈالا تھا اب میں جو باقی ہاف ایک تھا وہ اس فروسٹنگ کے اندر ڈالوں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا انڈاوی ضائع بھی نہیں ہوگا اور آپ کی فروسٹک بھی بہت مزے کی بن جائے گا اس کو ڈالنے کے بعد آپ نے مکس کرنا ہے ساتھ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے میدہ میدہ آپ کا تقریباً جائے گا پچیس کرم کے قریب جو کہ آپ کا تقریباً ٹو ٹیبل سپونز کے قریب ہوگا اس کو ڈالنے ساتھ آپ نے ڈالنی ہے آئسنگ شوگر اور آپ نے آئسنگ شوگر لازمی لینے آپ نے پاودر شوگر نہیں لینی یعنی آپ نے چینی نہیں پیسنے آپ نے آئسنگ شوگر لینی ہے جو کہ آپ کی ہوگی پچیس کرانگ ٹری ٹیبل سپونز کے ایکوئل آئسنگ شوگر اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پائپنگ بیگ میں ڈالنا ہے تھا کہ آپ کی پائپنگ آسانی سے ہو جائے آپ اس کو کچھپ آٹر میں بڑھال سکتے ہیں آپ اس کو چمچ کے ساتھ بھی سپریڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پائپنگ بیگ میری لیے ایزی ہے اس لئے میں اس کے اندر آئٹ کروں گی اس کے کنسسٹینسی آپ دیکھ لیں نہ زیادہ نہ رم ہونی چاہیے نہ لیکوئیڈ ہو زیادہ اور نہ زیادہ سخت ہوئے کلاس کے اندر میں پائپنگ بیگ ایک فریٹ کروں گی اس کے اندر میں اپنی فرسٹنگ ڈال لوں گی اور میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ لوں گی جب تک ہمارے بانز رائز ہو جائے جس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگے جائے جب آپ کے بانز رائز ہو جائے آپ نے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے بعد جو ہے اپنے ٹرے کو اپن سے باہر نکالیں اور آپ نے اس کو اس سٹیج کے اوپر ون سیونٹی کے اوپر پری ہیٹ کرنا ہے دس منٹ کے لیے جب آپ دس منٹ پری ہیٹ کر رہوں گے اس دران آپ یہ فرسٹنگ کر لیں گے اس کو بانز کے پر پورے اچھے طریقے سے سپریٹ کر لینا یا چمچ کے ساتھ بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کی فرسٹنگ نیچے بیٹھتی ہے یا نیچے بیہتی ہے یہ آپ کی فلیور پھر بھی بہت زبردست آئے گا ایک سارا ایسا موسم ہوتا ہے پاکستان میں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے آپ کی فرسٹنگ جو ہے وہ سپریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے بر اس اوکے کہ آپ کی جو ٹیسٹ ہو گا وہ بلکو ٹھیک ہوگا اس کو پندرہ سے بیس پنت کے لیے بیگ کرنا ہے ون سیمیٹی پہ اس کے پر چوکلیٹ فرسٹنگ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپر اپس اپس انا لے اس کو کٹ کے آپ نے دیکھنا ہے اس کے اندر بٹر کا سینٹر ہو گئی یلو کلر کا بٹر کا سینٹر دیکھ سکتا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں جب آپ اس کے اندر وائٹ کریں گے یہ بہت مہزدار اس کا بہت اچھا فلیور آئے گا آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور کافی کے ساتھ یا اپنی چائے کے ساتھ اس کو سرف کریں اور مجھے بتائیں کیا کہ یہ کیسا بنا ہے اگر آپ کو یہ کیسا بنا ہے اگر آپ کو لائک دیس ویڈیو